یہ اپیسوڈ سمرپت ہے ان سواست کرمچاریوں کو جو جھوٹے میڈیکل بلوں کی خاطر ہمیشہ بیمار رہتے ہیں موسیقی یہ جو پہلی دوائی ہے یہ کڈنی ٹربل کے لئے دی جائے سکتی ہے اور اس کا ایک ہفتے کا بل تقریباً تین سو روپے ہوتا ہے اسی طرح اگر کسی ایمپلائی نے پینٹ یا شرٹ سے الوانی ہو تو یہ دوسری دوائی کا دو ہفتے کا کورس لفا سکتا ہے آپ یہ دوائیاں اچھی طرح نوٹ کر لیں جناب یہ بائیو کمیسٹری کی کلاس ہے یا کوئی میڈیسنز کی بھائی آپ کو نہیں معلوم یہ نیا کورس شروع ہے یہاں جالی میڈیکل بل بنانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے موسیقی کتے کو ٹانگ درد کتے کو پیٹ درد کتے کو ہرنیاں بھائی میڈیکل ری ایمبرسمنٹ فسیلیٹی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے گھر کا کتا بھی بیمار ہوگا اس کے علاج پہ کیا ہوا خرچہ بھی آپ کو دفتر واپس کرے گا سر یہ کتا ہمارا فیملی میمبر ہے اسے ہم نے بچوں کی طرح پالا بھائی کل کو آپ کہیں گے ہم نے ایک بیمار ہاتھی رکھ لیا ہے اب اس کا علاج بھی دفتر کروائے you don't waste my time and please get out ٹھیک ہے سر پھر آپ کتے کا بل دہنے نے میری وائف کا ایک بل آیا ہوگا سر وہ کلیر کر دیں پلیز سر ایک ہی بل ہے سر ایک نہیں مسٹر بھٹی یہاں دھیر لگا ہوئے میڈیکل بلز کا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ دفتر ہے یا ہسپتال ہے جسے دیکھو وہی بیمار ہے وہی بیمار ہے سر اب بیماری پر کسی کا کیا اختیار ہے بیماری کونسا لگنے سے پہلے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی پرمیشن لیتی ہے بھائی لیکن آپ کو معلوم ہے ہمارے سٹاف کا ہر میمبر ایک مہینے میں ایوریج تین سو روپے کی دوائیاں کھا جاتا ہے ویری گوڈ سر سر اس سے پتا جلتا ہے کہ آپ کے دفتر میں کتنا کام ہے سر اس لیے منٹل ٹنشن ہے دوائیوں کی کھا پتا ہے سر you're right ویسے آپ کا پل کتنے کا ہے سر تین سو دس روپے کا سر اچھا اچھا میں دیکھتا ہوں بیٹھئے تین سو دس روپے یہ تو اوپر ہی پڑا ہے مجھے ڈھونڈنا بھی نہیں پڑا سر اسی بات کے تو میں چپڑاسی کو دس روپے دیتا ہوں کہ آپ کو ڈھونڈنا نا بڑے ہیں کیا میرا پتا سر دوائیاں اتنی مہنگی ہو گیا ہیں کہ دو تین سو سے کام بل بنتے نہیں سر یہ کسی اس کی دوائیاں ہیں سر کہا ہے کہ میری بیوی ہارٹ پیشنٹ ہے سر you are very lucky ورنہ عام طور پر بیویوں کی وجہ سے شہروں کو ہارٹ ٹربل ہوا کرتی ہے وہ تو سر جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ڈوری ایگریمنٹ میں یہ کلاوز رکھے گئی تھی کہ اگر بیوی کی وجہ سے مجھے ہارٹ ٹربل ہوئی تو یہ علاج کا خرچہ سر سسترال والے دیں گے very intelligent کلاوز یہ لیجی thank you thank you sir okay hello مرتا جی میڈیکل بلز کی باقی فائز بھی بھیج دیجی میں کلیر کری دوں کئی بار کو پیجے لگتا ہے میرا میڈ جوب میڈیکل بلز کلیر کرنہی ہے میسٹر بھٹی کافی پیلا دیجی تین سو دس روپے ملے ہیں محنت کی کمائی آکے محنت اس میں کیا محنت ہے پہلے کوئی بیماری ڈھونڈنی پھر کسی ڈاکٹر سے پرچی بنوانی پھر کیمیس سے بل لینا پھر وہ بل داکٹر سے کلیر کروانا خون پسینے کی کمائی آکے ارے بھئی آپ یہ سب ایجنٹ کے تھوڑ کیوں نہیں کرواتے صرف 10% کمیشن لیتا ہے اور سار سر تردی اس کی خود ہی وہ ڈاکٹرز کو کانٹیکٹ کرتا ہے اور خود ہی کیمیس سے سب رسیدے بغیرہ اکٹھی کر کے دیتا ہے ہاں اگر وہ ایجنٹ آیا تو اسے ملوانا ہے ہاں شو عزید اگر کامکا آدمی ہے ایک اگر کامکا آدمی ہے اگر کامکا آدمی ہے او رہی ہے اچھا اچھا میرا دوست ہے کرسی ہے آجا یہاں یہاں آجا یا آجا بیٹھ اب سنا کیا حال ہے تیرا بس ٹھیک ہے یار تو سنا تیرا کیا حال ہے میں تو بالکل ٹھیک ہوں لیکن تمہارا رہا تھا بھی نہ کوئی چتھی نہ کوئی پتر ہمارے ڈاکیے پہ بشواس نہیں رہا مجھ سے کوئی غلطی ہوگئے بھی نہیں نہیں یار ایسی تو کوئی بات نہیں بس یوں ہی ٹکنی گھولیاں کیا منع رکھا دھاڑی تو ایسے بڑا رکھئے جیسے آشکوں دیکھ یار فالتوں میں ہسانے کی کوشش مت کر بات یہ ہے کہ میری تبیت ٹھیک نہیں ہے اچھا اچھا یہ بتا پہلے پیے گا کیا ہے میں تو دوا ہی پیوں گا دوا بھی پی لینا ہے یار پہلے تجھے دوا کے پیسوں کے کافی پلاتے ہیں رام دیڑ آجی شاہب آجی دو کپ کافی لینا اچھا شاہب آجی سنو جی شاہب تین کپی لینا شاہب میں تو چاہب پیتا نہیں آجی دو دو پتی لگا لوں گا شاہب وہ بھی تیرے لیے کون مگوارا ہے تیترہ کپ شوشمہ جی کے لیے اچھا ٹھیک ہے جی آجی آجی خیر اب بتا دو جی بیماری کیا یار گاؤں میں میری بیماری کسی کی سمجھ میں نہیں آئی لہ اگر تیری بھوماری ہے جی پائیت گرس تھیوروں میں جی کسی کو سمجھ میں نہیں آئی ارے بھائی کسی کو کیا کسی ڈاکٹر تک کو سمجھ میں نہیں آئی یہ دیکھ ڈاکٹر کی پرچی ہیں علاج کروا کروا کے میں تو کنگال ہو چکا ہوں تو تو فکر نہ کر یار اب تو میرے پاس آ گیا اب میں تیرا علاج کروں گا شہر میں لیکن یار میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچی وہ تو فکر نہ کر یار اس کا بھی علاج ہے ہم ایسے کریں گے کہ یہاں نہیں یار کینٹین میں چل کے بات کرتے ہیں دیکھ علاج چلے گا تیرا لیکن ہسپتال کی پرچیوں پر نام ہوگا میرا اچھا اچھا جو بھی خرچہ ہوگا وہ تجھے دفتر سے مل جائے گا ہاں لیکن یہ کسی کو بتانا نہیں یار میری بیوی کو بھی نہیں اسے ذرا ادھر ادھر باتیں کرنے کا چسکہ ہے دیکھنا یار تو کہیں میرے قرآن فس ہی نہ جانا نہیں فستا یار تو میری بیوی کو دیکھ پچھلے چھ سال سے کاغذروں میں ہارٹ پیشنٹ ہے لیکن ویسے اتنی ہٹی کٹی ہے ایک دھاڑ مارے تو چھے ڈاکٹروں کو ایٹے ٹائم ہارٹ اٹیک ہو جائے اچھا اور کیا کل تو ٹھیک نو بجے اچھی طرح سے ڈنت منجن کر کے سیول اسکلال پہنچا تیرا علاہ شروع شادیرہ میں ایک سو ساٹھ روپے ایک سو ساٹھ روپے جسپال بھٹی نو سو باون روپے سیف باون یا نو سو باون سر نو سو باون ہی ہیں سر دکھانا کون سی دوائیاں لکھی ہیں اکلے مہینے میں بھی یہی بیل بنواؤں گی کب سے سوچ رہی ہوں ایک واشنگ ماشین خریدوں نو سو باون روپے کمال ہے کوئی خاص ہی بیماری لگتی ہے ہی اسی تو مجھے تو آج ہی بیل کراک نے بتایا مستر بھٹی کہ آپ کی دونوں گرودے تقریباً خراب ہو چکے ہیں دونوں گرودے خراب اوہ بھگوان اب کیا ہوگا تیرا یعنی ڈاکٹر نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا اس بارے میں نہیں سر ہاں سر بتایا تھا سر لیکن سر یہ نہیں بتایا تھا خیر میرے خیال سے آپ کے دونوں گرودے بچ سکتے ہیں اگر آپ ٹھیک طرح سے علاج کروائیں تو لیکن سر اگر دونوں گرودے خراب ہو جائے تو بچنا مشکل نہیں سر نہیں نہیں مسٹر بھٹی آپ گھوڑا یہ نہیں آج کل تو گرودے بدلے بھی جا سکتے ہیں آپ چنتہ کیوں کرتے ہیں بھگوان آپ کی مدد کرے گا سر اب بھگوان کیا مدد کرے گا اس کی مدد تو میں کر رہا تھا دیکھیں اس طرح گھوڑاٹ میں انشنٹ بولنا چھوڑیے اور میری معنی تو سیدھے سیول ہسپتال میں بھرتے ہو جائیے نہیں سر میں وہاں بھرتی نہیں ہو سکتا کیوں بھائی؟ سر اگر بات لیک ہوگی میں تو سسپنڈ ہو جاؤں گا کیا مطلب؟ میرا مطلب سر اگر میری بیوی کو پتا چل گیا تو اسے بڑا سدمہ پہنچے گا وہ ہارٹ پیشنٹ ہے نا سر ہمم you are right لیکن آپ کو اپنی بیوی کو بتانے کی ضرورت کیا ہے میرا مطلب ہم آپ کو دیلی بھیج دیتے ہیں ٹور پر وہاں ڈاکٹرز بھی اچھے ہیں وہاں علاج کر رہے ہیں پندرہ بیس دن میں ٹھیک ہو جائیں گے یہ یہ ٹھیک ہے یہ سوٹ کرتا ہے سر ٹھیک ہے آپ ایسا کیجئے یہ 20 گولیاں 30 کیپسول ایک بوٹل صرف 3 پکٹ کوٹن اور یہ پندرہ بیس انجیکشن اور لیاں ڈاکٹر سر پیشنٹ کو دعائیوں کی دکان کھلو گا کے دینے ہیں دعائیاں آ جائیں تو نرس کو بتا دینا پیشنٹ کے گردے بھی کام کر رہے ہیں چاہتے ہیں کہ پہلے گردے کام کرنا بند کر دیں اس کے بعد آپ گردے بدلیں گے ارے نہیں میرا مطلب ہے ہو سکتا ہے پیشنٹ کے گردے بدلنے کی ضرورتی نہ پڑے وہ ایسے ہی ٹھیک ہو جائے شکر ہے یار تو ٹھیک اور میں پرشاہد بانٹوں پرشاہد تو میں بانٹوں گا یار تو کیسے بانٹے گا بھی نوکری تیری خطرے میں ہے یا میری لیکن یار تُو نے خود ہی تو کہا تھا دن میں تو ٹھیک ہو جائے گا پیشنٹ کے دفتر کے احسان میرا ہو جائے گا اور یہاں بیس دن ہو کے گھر چھوڑے ہوئے دوائیاں آن گئی جا رہا ہوں جا رہا ہوں وہی لینے جا رہا ہوں جلدی کار جلدی کار اٹھنا کیا ہوا بھئی مارے گئے یار میرا بوس آ گیا بوس آ رہا ہے مارے گئے جیبار اچھا تو ایسا کر تو یہاں لیٹ جان لے جا گا لیٹ جان لے جا نااااااا مارسون اگر وہ نرس آگئی نااااااااا با با جلد تو ساں پہ کپرہ لے 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 لہاااااااااااااااااااااااااااااAa ھوڈا ساں aaaaa aaa aaaaa ام لیٹی 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 یہ بتائیے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے یہ تھوڑا سا فروٹ میں لائے تھا میں تو سر بلکل ٹھیک ہوں لیکن آپ نے یہ فروٹ کی تکلیف کیوں کی سر نہیں نہیں وہ دراصل آپ کو ایک پچیس روپے کا پرانا بل کلیر ہوا تھا تو میں نے کہا پچیس روپے دیتا ہے انسان اچھا نہیں لگتا اس لئے تھوڑا سا فروٹ لیا ہے وہ تو سر ٹھیک ہے لیکن آپ اچانک دلی کیسے آگئے وہ کیا کہ میری اچانک ایک میٹنگ نکل آئی تھی یہاں دلی میں تو میں نے سوچھا اب دلی تو آیا ہوا ہوں تو تمہارا حال چل بھی پوچھتا چلوں کیا ضرورت تھی کیا مطلب سر میرا مطلب ہے کہ ڈاکٹر کی نیچے ہی کچھ ایسی ہے کہ وہ زیادہ ملنے جلے والوں کو پسند نہیں کرتا اچھا چھا یعنی اس بیماری میں انفیکشن کا بھی خطرہ ہوگا نہیں ایس سر اوکی دن میں چلتا ہم آیا گٹ ویل سون پورے بیس دن ہو گئے انہیں ٹریننگ پر گئے ہوئے کوئی چٹھی نہیں کوئی میسیج نہیں آپ گھفرائی نہیں میں کل دلی گیا تھا ٹور پہ تو مجھے مسٹر بٹی ملے تھے برکو ٹھیک تھے لیکن وہ لیٹر تو لکھ سکتے تھے نا اب لیٹر کی آپ کو کیا باتا ہوں دراصل انہیں اوفیشل لیٹرز بھی لکھنے نہیں آتے کیا میرے مطلب ہے کہ ٹریننگ میں شیڈیول ہیتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ لیٹر اٹھنے کی فرصت نہیں ملی ہوگی اور جہاں تک میسیج کا سوال ہے میسیج تو میرے ہاتھوں نے بھیج دیا تھا کہ وہ ٹھیک تھاک ہے آپ ان کی بلکل فکر نہ کریں دیکھئے نا فکر تو ہو ہی جاتا ہے ہو لکی مین ابھی ابھی ڈاکس آب آئے تھے انہوں نے کہا کہ اب میں بلکل ٹھیک ہوں بس دو تین دن میں چھٹی مل جائے گی وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں ہسپتال کے سارے بل کلیر کروانے ہوں گے ورنہ یہاں سنکال کو جیل میں ڈال دیں گے ہاں یار لیکن بل کتنے کا ہوگا چار پانچ ہزار سے کم کیا ہو رہا ہے تو لے لینا اپنے آفیس سے پھر دفتر والے تو پیسے تب دیں گے جب ہم یہ بل وہاں سمیٹ کروائیں گے اس چیز کو تو ٹائم لے گا یہاں تو پیسے ابھی بھرنے پڑے گے یار یہ دفتروں میں کوئی ایڈوانس کا سسٹم بھی ہونا چاہیے رکھی تھی ہم نے یہ ڈیمانڈ کہ ہر ملازم کو مہینے کے شروع میں ہی بیمار ہونے کے لیے ایڈوانس ملنا چاہیے ریجیکٹ ہوگی پھر تو ایک ہی طریقہ بچا ہے کون سا طریقہ وہی جو میں نے تجھے پہلے بتایا تھا کیا بتایا تھا تو ایسا کر میرے گاؤں چلا جا وہاں میرے گھر کے پچھلے کمرے میں گھستے ہیں بائیں ہاتھ ایک علماری ہے اس علماری کے اوپر والے کھانے میں کپڑوں کے نیچے ایک پندوق رکھی ہوئی ہے بس 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 سمجھ کی پیچوں کا انتظام تو ہو گیا اور سن وہ جاتے جاتے اپنے باس کو فون کر کے بول دینا کہ تُو اب بالکل ٹھیک ہے کہیں وہ دوبارہ تیرا حال پوچھنے نا چلا آئے ہاں اسے فون کرنا بھی ضروری ہے آج ہی مسٹر بھٹی کا ٹیلی فون آیا تھا وہ بلکل ٹھیک ٹھیک ہے کیا انہیں کیا ہوا تھا ایکچولی ایم سوری مسس بھٹی ہمیں آپ سے چھپانا پڑا وہ کسی ٹریننگ پر نہیں گئے تھے وہ دلی کے ہٹنڈ ٹرائل ہسپٹل میں داکل ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھئے آپ گھوڑ رہیے نہیں جارہ دھیان سے سنیے ایکچولی ہم کے گردے فیل ہو گئے تھے لیکن اب وہ ٹھیک ہے دو چار دن میں واپس آنے والے ہیں آپ مجھ سے کوچھ چھپا رہے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ مجھے ان کا ایڈریس دیجے میں کل ہی دلی جاؤں گی ہاں شور اب نوٹ کیجئے ہاں ہٹنڈ ٹرائل ہسپٹل روم نمبر تیرہ بیڈ نمبر تیرہ لکی بیٹ لکی روم لکی بیڈ لکی کیا لکی کون لکی ارے بہیا ارے کون ہو تم ارے کیا چاہیے پانچ ہزار روپے بھگوان داس کے علاج کا خرچہ بھگوان داس اپنے ہیڈ باسٹر کا لڑکا ہاں ٹھیک سمجھے ارے بھیا پیسے جتنے مرجی لے لیں پر اس میں سے گولی نزلائیو گولی؟ سیڑ جی اس میں گولیاں تو ہے ہی نہیں میں تو اسے آپ کے پاس گروی رکھنے آیا تھا ارے تو ایسے بولنا بیڑ د بیڑ جا اچھا اچھا بھگوان داس تو اپنا خاص و خاص آدمی ہے اس کے لئے پیسا چاہیے نا آج کل ہے کہاں وہ وہ دلی کے ایک ہسپیل میں آیا بیچارہ بیمار تھا لیکن وہ بلکل ٹھیک ہو گیا شکر ہے وہ بیچارہ ٹھیک ہو گیا یہاں اس نے بہت علاج کروایا لیکن کوئی فرکی نہیں پڑا آپ سیدھا وہیں جا رہا ہے نا اس کے پاس دلی نہیں سیڑ جی پہلے میں ایک دن کے لئے گھر جاؤں گا گھر سے باہر دھکے کاتے ہوئے کافی دن ہوگے لیٹی بیچاری فکر کر رہی ہو گی ہاں تیرا نمبر والا پیشن بھی تو بہت علاقی نکلا کون وہ جس پال بھٹی جیسی کڈنیز گھراب تھی کڈنیز تو ایتم ٹھیک ہو گی تھی وہ بلکل رکبر بھی کر گیا تھا پھت کئی بر دوائیوں میں بھی ملابت ہوتی ہے لیٹس ویٹ فرد پوز سمارٹم ریپورٹ ایکسکنوز می تیرا نمبر کمرے میں مستر بھٹی ہوں گے کمرا که در ہے کون وہ جس پال بھٹی انکی تو ساد تارک کو ڈے اتھ ہو گئی تھی نئیک آپ مجھے اس طرح اکیلے چھوڑ کر چلے گئے اور آپ نے یہ بھی نہ سوچا کی میرا کیا ہوگا زندگی کا بھار میں اکیلے کیسے اٹھاؤں گی جب بھی گھر میں کٹی پاتی ہوتی آپ دھیر سے برتن منٹوں میں ساف کر دیتے تھے آپ کو تو معلوم ہے نا آج کل پتی ملنا آسان ہے لیکن برتن ساف کرنے والے مشکل پیٹے بچارہ بھٹی بڑا نیک دل انسان تھا جب کبھی اس کا بل پاس ہوتا مجھے کافی ضرور پلاتا تھا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک اماندار آدمی تھا بل باد میں پاس ہوتا 50% وہ پہلے میرے ہاتھ میں تھما کے جاتا ماننا پڑے گا ہر ڈاکٹر ہر کیمیسٹ اسے ہسکر ملتا تھا یاداش بھی اس کی کمال کی تھی ہر دوائی کا نام اس کی قیمت اسے زبانی یاد تھی اب کس کی کتنے لکھی ہے بھگوان ہی جانتا ہے بھگوان تو بھگوان کو پیارا ہو گیا لیکن مسیبت تو ہمارے گلے آن پڑی ہے میں تو کہتی ہے اپنے بوس کو ساف ساف سب کچھ بتا دو نہیں نہیں اگر بوس کو پتا چل گیا کہ میں زندہ ہوں اور اپنے نام سے دوست کا ہلائی کرواتا رہا وہ تو مجھے ترمینٹ کروا دے گا مجھے جیل بھی ہو سکتی ہے ایک تو مجھے تمہارے بوس کی سمجھ نہیں آئی روز دیکھو افسوس کرنے چلاتا ہے تیری آنکھ کے آنسو پی جاؤں ایسی میری صاحب جی کیا بھئی مسیس بٹی کا کھانا پہ کر دیا ہے آپ افسوس کریں ہاں ٹھیک ہے چھیک ہے تم ایسا کرو تم بھار گاڑی کو کپڑا مارو چل کے جی بہت اچھا آگی بہت دیر ہوگی ہے ایک تو گھر میں چھپے چھپے میرا دماغ چلنا بند ہو گیا سامہ نیاتی کروں تو کروں کیا اب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا میں تو کہتا ہوں کسی طرح سے تم میری گریچٹی اور پرویڈن فرنڈ نکلوالو ہم یہ شہر چھوڑ کر بھاگ جنگے کہیں اور بزنس کر لیں گ لگتا ہے کوئی آگیا دفتر سے ہی ہو کنجلی سے چھپ جاؤں یہ تو چھپے خواہت رو وہ اترہ میری فوڈو پہ ہاتھ ٹانگ دینا ہے یہ میں آپ کے لئے کھانا بنوا کے لائیا تھا آپ نے یوں ہی تکلیف کی میں نے ابھی آدھا درجن کے لے کھائے ہیں کیا میرا مطلب ہے بھوک ہی کہاں لگتی ہے صبح آدھا درجن کے لے مانگوائے تھے بھوک ہی نہیں لگی پریتی جی آپ کب تک اپنے آپ کو اس طرح سے بھوکہ رکھیں گی آخر اتنی لمبی زندگی کاٹنی ہے وہی تو میں سوچ رہی ہوں کھرانا صاحب اتنی لمبی زندگی کیسے کٹے گی اکیلے میرا بھی بالکل تمہارے جیسا حال ہے جب سے میری بیوی کا انتقال ہوا ہے ایک ایک دن بہت مشکل سے کٹ رہا ہے آپ تو پھر بھی مرد ہیں کھرانا صاحب لیکن ایک عورت کے لئے اکیلے رہنا اور بھی مشکل ہے اگر آپ بھرانا مانے تو میں آپ سے شادی کر سکتا ہوں کیا مسٹر بھٹی کے جیتے جی آپ مجھ سے شادی کریں گے مسٹر بھٹی زندہ ہے میرا مطلب ہے ان کی یاد ان کی یاد ابھی بھی میرے دل میں زندہ ہے اتنی جلدی میں کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہوں خیر کوئی بات نہیں میں انتظار کرلوں گا چھ مہینے آٹھ مہینے آپ مجھ پر ایک احسان کریے آپ حکم کیجئے مسٹر بھٹی کے پرویڈن فانڈ اور گریچٹی زرہ جلدی دلوا دیتے کچھ پیسو کی ضرورت تھی شور وائی نوٹ میں ایک آتھ دن میں بلکہ ابھی جاتا ہوں یہ تو میں آج ہی کروا دوں گا کوئی اور سیوہ میرے لائک ہو تو بتائیے تھانکیو خرانا صاحب اچھا جی میں چلتا ہوں اگر آج میں کاغروں میں مرنا گیا ہوتا تو میں باتروم تو نکل کے اس خرانے کے دو تھپڑ مارتا تھپڑ تو میں بھی مار سکتی تھی اگر مجھے تمہاری گریچٹی اور پرویڈن فانڈ کا خیال لہتا اس اللو کی ہممت تو دیکھو میرے جی تی جی میری بیوی سے شادی کے سپنے دیکھ رہا ہے اور ڈالو اور ڈالو ایک اور ڈالو بس ایک اور ڈالو بس ایک اور ڈالو اے شاہب اب بچ بھی کریں دش شمچ چینی کے تو میں پہلے ڈال چکا ہوں اور کنے چینی ڈالوائیں گا شاہب میرا دھیان کہیں اور لگاوا تھا اس میں سے نوچ میں نکال لو کیا شاہب سر سر کیا سر کیا سر کیا سر کیا ہوا مسٹر بھٹی زندہ ہے سر نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں پھر سے رندو آو جاؤں گا کیا کہہ رہے ہیں آپ سر میرا مطلب ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے سر جب میں مسیس بھٹی کو گریچٹی کا چیک ڈیلیور کر کے باہر نکلا ہاں تو میں نے انتر سے کسی کے ہسنے کی آواز سنی پھر اور میں نے کھڑکی سے جھا کر دیکھا کیا یہ ہوئی نا بات چیک بھی مل گیا اور کسی کو پخلاب نہیں چلا گی میں یہاں ہوں میں تو کہتی ہوں ہمیں آج رات ہی شہر چھوڑ کے چلے جانا چاہیے کسی کو پتا چل گیا تو پھس جائیں گے پریٹی کئی بار تو میں بال بال بچ گیا ایک بار وہ باس کا بچہ ہسپتال آ گیا اگر اسے وہاں پتا چل جاتا کہ کی علاج میرا نہیں میرے دوست کا چل رہا ہے وہ تو مجھے اسی وقت میں اندر کروا دیتا اندر تو میں اسے اب بھی کروا دوں گا اس نے دفتر کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے اور میرے ساتھ بھی ہلو ذرا پولیس ٹیشن دینا گھبرا ہو نہیں پریٹی جیل سے واپس آ کر میں نئے سیرے سے نئی زندگی شروع کروں گا کیا کروں گا تمہاری تو نوکری میں چھوٹ گئی ہے تو کیا ہوا میں کوئی اپنا بزنس کر لوں گا کون سا تمہیں تو دھیلے بھر کے ایکسپیرینس نہیں ہے ایکسپیرینس بہت ہے مجھے میں کوئی اپنی ایجنسی کھوڑ لوں گا کس چیز کی جالی میڈیکل بل بنانے کی بل کا ماملا ہے بل کا ماملا ہے یوں نہ کرو سجن توبہ خدا کے واسطیں کچھ تو کرو شرم بل بل کا ماملا ہے بل کا ماملا ہے چھوٹا سا بل ہے میرا اس میں سے آدھا تیرا بیوی نے مانگی ساڑی مشکل نے آ کر گھیرا ڈاکٹر نے لکھی بیماری کیا نہ میں نہ میرا کیمس نے حصہ مانگا جالی بل بنا کے میرا تُو بھی بل پاس یہ کر دے دے دوں گا حصہ تیرا اوہ جتنا کرو سجن بل بل کا بل کا ماملا ہے 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 بكم بل کا ماملا ہے بل کا ماملا ہے بل کا ماملا ہے بpex اولا بل کا ماملا ہے ب ost موسیقی موسیقی